اسلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ویورز آج میں فش کے بارے میں بتا رہی ہوں فش کو زیادہ دنوں تک گرمے کیسے فریش یعنی تازہ رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ بتا رہی ہوں آپ تو جانتے ہو کہ مچھلی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی سمیل بھی خراب ہو جاتی ہے لوگ زیادہ دنوں تک مچھلی کو گرمے نہیں رکھ سکتے کیونکہ مچھلی دوسرے دن ہی خراب ہو جاتی ہے اور پکانے کے قابل نہیں ہوتی خصوصاً گرمی کے موسم میں تو آج ایسے لوگوں کے لئے خوشخبری ہے جو مچھلی کانا پسند کرتے ہیں اور دو تین دن بعد مچھلی ضرور کاتے ہیں مچھلی کو زیادہ دنوں تک کیسے محفوظ کرنا ہے اور زیادہ دنوں تک کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے میں ابھی بتا دیتی ہوں مچھلی کو زیادہ عرصہ کے لئے فریز کرنے کے لئے اس کے ٹکڑوں کو یا سالم مچھلی کو پانی کے اندر ڈال کر فریزر میں رکھ دیں پانی برف بن جائے گا اور اس کے گرد جمی ہوئی برف اسے خراب ہونے سے بچائے گی پلاسٹک کے برطن یا دودھ کے خالی ڈبے میں آپ کو مچھلی رکھ سکتے ہو اور مچھلی کو محفوظ رکھ سکتے ہو لیکن پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی پلاسٹک کا خالی برطن ہو یا دودھ کا کوئی خالی برطن ہو کوئی بھی باول ہو پلاسٹک کا کوئی بھی برطن ہو پہلے آپ اس میں پانی ڈالیں جب آپ اس میں پانی ڈالیں تو مچھلی کے ٹکڑوں کو اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد اس برطن کو فریزر میں رکھ دیں وہ پانی جو ہے وہ فریزر میں برف بن جائے گا اور جو فش ہے وہ اس کے اندر پڑا رہے گا جب وہ پانی برف بن جائے گا تو برف کی وجہ سے وہ فش خراب نہیں ہوگا اور اس طرح آپ اس فش کو زیادہ دنوں تک استعمال کر سکو گے اور فش بلکل تازہ رہے گا اس کی سمیل بھی بلکل ٹھیک رہے گی اور وہ کانے کی قابل ہوگی یعنی آپ پین چار دن تک اس سے زیادہ دن تک مچھلی کو بلکل فریش حالت میں پکا سکتے ہو فرائی کر سکتے ہو پس آپ نے کرنا یہی ہے کہ پانی کے باول میں رکھنا ہے اور جب اس کا ارد گرد کا پانی برف بن جائے تو فش اس کے اندر بلکل فریش ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ